اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نو اور دس محرم کا خاص وظیفہ رزق جادو رشتہ کاروبار نیز ہر بندش کے خاتمے کے لئے محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے حدیث مبارکہ رمضان کے روزوں کے بعد مائی محرم کے نفلی روزے سب سے افضل ہے نو اور دس تاریخ کو آیت القرصی کا عمل آپ کی بڑی سی بڑی مشکل پریشانی ختم ہو جائے گی اگر کوئی کام رکا ہوا ہے اس کی نیت کرے کوئی شخص چاہتا ہے اس کے بچوں کی شادی ہو جائے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں وہ یہ عمل کرے کسی کے رزق میں تنگی ہے بندش ہے بزنس اچھا نہیں چل رہا خرضوں سے نجات کسی جھوٹے مقدمہ میں پنسے ہے آپ کا مدد مقابل طاقتور ہے بیماری سے نجات چاہتے ہیں آپ تندرستی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نیز کوئی بھی آپ کی مراد ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو ضرور کرے عمل نو محرم کو نماز عصر کے بعد درود پاک نماز والا اکیس مرتبہ آیت القرصی اکتالیس ایک سو انتیس یا تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے جتنا گل اتنا میٹا پڑھیں آخر میں درود پاک اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اللہ تعالی سب کا پڑھنا قبول کرے آپ کی دلی مرادیں پوری فرمائیں آمین اس عمل کی سب کو اجازت ہے جو عمل کرنا چاہتا ہے